اسلام علیکم فرینڈ ویڈیو میں آپ دوستو کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موبائل فون کا تمام ڈیٹا اپنے جی میل آئی ڈی یا گوگل ڈرائیب میں کیسے سیز کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستو کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو دوستو بینہ ٹام ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹار کر لیتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیے ٹھیک ہے تو ادھر سے آل پہ آپ نے کلیک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے اسے ہوگا یہ کہ میری کوئی بھی ویڈیو نیو اپلوٹ کرنے پر آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے گا میں ہوں موسن بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں موسن ٹیچ یوٹیوب چینل دوستو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو ادھر سے آپ دوستوں نے کرنا کیا ایک ایپ آپ دوستوں کو نظر آرہا ہوگا میپ کے ساتھ ڈرائیو ٹھیک ہے یہ گوگل ڈرائیو گوگل کا یہ ایک جو عیسہ ہے ٹھیک ہے ایپ ہے ان کا تو دوستو اس میں آپ اپنا تمام ڈیٹا ویڈیوز فوٹو اور اس کے علاوہ اپنی آڈیو آپ تمام ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈاکومنٹ بغیرہ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا گوگل ڈرائیو ہوتا ہے یہ کوئی ایپ نہیں ہے کہ آپ کے موبائل میں اپیز میں سیو کر لیں گے تو اگر آپ کا موبائل ریسیٹ ہوا تو اس میں سے بھی ڈیلیڈ ہو جائے گا نہیں اس کا جو لنک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی میل آئی ڈی کے ساتھ اب اگر کسی بھی اپنے موبائل میں جی میل آئی ڈی لگائیں گے تو آپ کا تمام ڈیٹا آپ کو اس موبائل میں مل جائے گا آسانے کے ساتھ تو دوستو آپ کے پرسنل انفرمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تمام ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کوئی آپ کے ٹھیک ہے تو وہ آپ اپنے موبائل سے کیسے گوگل ڈرائیو میں سیو کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کا موبائل ریسیٹ ہو جاتا ہے یا ایٹومیٹک ریسیٹ بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے یا سافٹویئر مانگ لیتا ہے دوستو تو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے تو پرابلم بن جاتی ہے کوئی نہ کوئی اس لیے جو آپ کی پرسنل ڈیٹا ہے وہ کیسے آپ اپنے گوگل ڈرائیو میں بیک اپ کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ادھر سے آپ دوستوں نے کرنا کیا ہے میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے آ جانا ہے سب سے پہلے گوگل ڈرائیو میں آ جانا ہے اس کے بعد اس سے تری لائن پر کلک کرنا ہے تو ادھر سے آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا ریسینٹ ریسینٹ میں ہم کلک کریں گے دوستو تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ ڈیٹا ادھر سیف کیا ہوا ہے اپنی گوگل ڈرائیو میں ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ نے بھی اپنا ڈیٹا جو سیف کرنا ہے وہ آپ کی طریقہ کیا ہے وہ آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا تو آپ دوستوں نے یہ پلس کا اپشن جو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ دوستوں نے کلک کرنا ہے اور ادھر سے اپنا کوئی فولڈر بھی بنا سکتے ہیں کلک کر کے اگر آپ دوستوں نے فولڈر نہیں بنانا تو پلس پہ کلک کر کے دوستو اپلوڈ پہ ہم ادھر کلک کریں گے جیسے اپلوڈ پر کلک کریں گے دوستو امیج آپ دوست اپنی جو سیو کر سکتے ہیں آڈیو اپنی سیو کر سکتے ہیں ویڈیو اپنی سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ بھی در سے آپ اپنا سیو کر سکتے ہیں تو میں آپ دوستو کو کوئی پکچر سیو کر کے دکھاتا ہوں دوستو تو ادھر سے میں کوئی بھی پکچر سیلٹ کرتا ہوں اور وہ آپ دوستو کو سیو کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو ادھر سے کوئی بھی پکچر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد دوستو آپ دوستو کو گوگل ڈرائی میں سیف کر کے دکھاتا ہوں اب جیسی کلک کی دوستو کلک کرنے کے بعد دوستو ہمارے سامنے کچھ ایسا اپشن آگیا نیچے ریزیوم ناو پہ کلک کریں گے جیسی ہم اس پہ کلک کریں گے دوستو اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے لوڈنگ کا اپشن آئے گا جیسی آئے گا تو یہ ہماری جو پکچر ہے وہ سیف ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہماری پکچر اس میں سیف ہوئی ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کا ڈیٹا ہے یہ ڈاکومنٹ ہے میری جو پکچر ہے یہ سیف ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں پکچر پہ کلک کروں ہوں دوستو تو آپ دکھا بھی سکتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر سیف ہو چکی ہے تو دوستو ادھر سے اگر ہم اس پکچر کو کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک کوپی کر کے بھی کسی کو لنک سینڈ کر سکتے ہیں وہ لنک کو ڈاؤنلوڈ کرے گا تو اس کے پاس یہ پکچر چلی جائے گی دوستو اس کے علاوہ اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ نیچے آپ کو ریموو کا اپشن نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پہ دوبارہ ریموو اوپر دیکھ سکتے ہیں ریموو کا اپشن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر یہ پکچر دوستو یا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جیسے پکچر اپلوڈ کی ایسے ویڈیو آپ دوستو نے اپلوڈ کرنی ہے آڈیو ایسے اپلوڈ کرنی ہے دوستو تو ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تو آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں اس کے بعد جب آپ یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو دوستو اب آپ کا موبائل ری سیٹ ہو گیا ہے تو آپ نے اپنی جی میل آئی ڈی کا پاسور یاد رکھنا ہے اور جی میل اپنے یاد رکھنا جیسے ہی آپ اپنی جی میل کسی بھی موبائل میں لگائیں گے آپ کا جو گوگل ڈرائیو میں اس میں جائیں گے آپ کا ڈیٹا سامنے آ جائے گا اب یہ ڈیٹا آپ کی جو گیرری میں تو نہیں آئے گا گوگل ڈرائیو میں ہی رہے گا آپ کی جی میل آئی ڈی میں ہی رہے گا لیکن آپ اس کو کیسے اپنی گیرری میں لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دوستو نے کرنا کیا ادھر سے آپ تھری لائن پر کلک کرنے کے بعد دوستو ادھر ڈاؤن لوڈ کا اپشن نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو تو آپ کو یہ بھی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کا ڈیٹا لیک ہو جائے گا یا کوئی اور دیکھ لے گا ایسی کوئی بات نہیں آپ کی جی میل سیف ہونی چاہیے وہ کسی کے پاس نہیں جانی چاہیے تو اب اس پکچر کو ہم جیسی ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ہماری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو یہ جو ڈیٹا ہے ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گہری میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو گہری میں آ چکا ہے ٹھیک ہے تو ایسے آپ کا ڈیٹا گہری میں آ جائے گا تو دوستو ایسے آپ اپنا کوئی بھی ڈاکومنٹ اس میں سیف کر سکتے ہیں موبائل ریسٹ بھی ہو سکتا ہے دوستو کچھ دنوں پہلے ایک دوست تھا وہ میرے پاس آیا کہ میرا موبائل جو ہے ایٹومیٹک ری سیٹ ہو گیا اس نے جو کچھ ڈاکومنٹ تھے وہ ڈلیڈ ہو گیا میرے تو مجھ سے جتنے مرضی پیسے لے لو لیکن یہ میرا جو ڈیٹا واپس لے آو تو دوستو ایسے کچھ ڈیٹا واپس آ بھی جاتا ہے اور کچھ نہیں بھی آتا تو ایسے بہت سارے ایشو ہوتے ہیں لوگوں کے جن کا ڈاکومنٹ وغیرہ بہت زیادہ ان کے جو پرسنل ہوتے ہیں دوستو وہ ڈلیڈ ہو جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستو کو پسند آئی ہوگی جن دوستو کا چلے گئے وہ لائک کومنٹ ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نیک ویڈیو میں تینکیو فروا